ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو لیکچر میں بات کریں گے کہ آپ کسی وقتی کو دیوالی بیس کیسے کریں گے دوہر بیس میں نئے فریجز کے ساتھ تو سو گائیس ہم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار اپنے وائفرین گولفرین یا کہے تو کسی بھی کسی کو دیوالی بیس کیسے کریں گے دوہر بیس میں نئے نئے فریجز کے ساتھ چلی ہم جانتے ہیں آج کیسے ویڈیو لیکچر میں تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہونے والا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس وقتی کو دیوالی بیس کرنا چاہ رہے ہیں یعنے کی ہیپی دیوالی بیس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ انہیں اس طریقہ سے بیس کریں نئے فریج کے ساتھ ہوئے فریجیس یہ ہے کہ میرا فرس فریجیس یہ در ساتھ ہے کہ دیوالی گریٹنگ فروم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پریبار کے طرف سے آپ کو دیوالی کی سبح کامنا ہے یعنی کہیں کہ آپ کسی وقتی کو یہ فرس فریجیس کہیں گے کہ دیوالی گریٹنگ فروم اور فیملی ٹو یورس آپ کو کسی نیکسٹ پرسن کو اس طریقہ سے ان فریجیس کو بول کر آپ کسی وقتی کو امپریس کر سکتے ہیں سو گائیس ہم نیکسٹ فریجیس کی بات کرتے ہیں تو برا نیکسٹ فریجیس یہ ہے ہے کہ بسنگ یور دیوالی فول آف پیس اینڈ جوائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیوالی آپ کی زندگی میں سانتی اتصاہ لائے یہ بھی فریجیس ہے کسی نیکسٹ پرسن کو دیوالی کے دن آپ انہیں صوبہ یا کہے تو سام میں اگر آپ انہیں بس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان فریجیس کو یوچ کر کے آپ کسی نیکسٹ پرسن کو بس کر سکتے ہو دیوالی سو گائیس ہم نیکسٹ فریجیس کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ فریجیس یہ ہے کہ میں یور دیوالی بی فول آف اینڈ دا وارمت اینڈ چیئر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی دیوالی کافی ہی آناند میں ہو یہ ہے جو اپنے فریجیس یا ریلیٹیو کو اس طریقہ کے فریجیس کہیں گے اس طریقہ سے آپ کو بس کرنی ہے دوہر بائیس میں تو ان فریجیس کا اپ یوچ جرور ہی کریں گائیس کیونکہ اس طریقہ سے اگر آپ بس کرتے ہو کسی وقتی کو تو بہت ہی تھوڑا مجھدار لگتا ہے اور اگلا پرسن بھی آپ میں اپنے امپریس ہو جاتا ہے گائیس بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی ہیپی دیوالی کا ریپلائی والا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو گائیس آپ کو ڈسکرپسن میں لنک میں لے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے یا بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو کا پلیلسٹ بنا ہوا ہے ریپلائیس ریلیٹیڈ آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں گائیس آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے یا دیکھر آپ کو ویڈیو پسند دارہ ہوا تو پلی چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیجئے گا تو سو گائیس چلیے ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ فریجیس کی بات کرتے ہیں تو میرا نیکسٹ بیسیج یہ ہے کہ لکی ٹو ہیو ایج مائی برادر اینڈ سیسٹر جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگے سالی ہے کہ آپ میرے بھائی بہن کے روپ میں ہیں یعنی کہے کہ گائیس کی اگر ایسے کیا کوئی نیکسٹ پرسن ہے آپ کی جو فرینڈ کا سیسٹر ہے اگر انہیں اگر بھی اس کرت کرنا چاہ رہے تو آپ انہیں اس طرح سے کہے کہ آپ میرے بھائی بہن کے روپ میں ہیں تو آپ انہیں دیوالی کے دین مطلب ہیپی دیوالی کے دین آپ انہیں اس طرح سے ان فریجرز کا یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ساف کر سکتے ہیں سو گائیس ہم نیکسٹ فریجرز کی بات کرتے ہیں تو میرا نیکسٹ فریجرز یہ ہے کہ ہپی دیوالی ٹو یو اینڈ یور فیملی ہپی دیوالی ٹو یو اینڈ یور فیملی اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو دیوالی کی ہاردک سب کامنا ہے گائیس اگر آپ چاہ رہے ہیں کسی بکتی کو میرے طرح سے اور میرے پریوار کے طرح سے کسی بکتی کو گائیس اگر آپ دیوالی بیش کرنا چاہ رہے ہیں تو گائیس آپ ان فریجرز کا یوز کر کے آپ کسی نیکسٹ پرسن کو ان کے پریوار کو اور ان کو اچھی طریقہ سے بیش کر سکتے ہیں دوہر بائیس میں اور انہیں اور ان کے پریوار کو بیش کرتے ہیں تو بہت ہی بہترین سختھوڑاties ہو جاتا ہے نیکسٹ پرسن بھی آپ میں اپریس ہو جاتا ہے تو آپ ان فریجرز کا یوز جرور ہی کرے دوہر بائیس میں تو آپ کی دیوالی دوہر بائیس میں بہت زیادہ بہترین ہونے والا ہے سو گائز ہم نیکسٹ فریدیس کی بات کرتے ہیں تو میرا نیکسٹ فریدیس یہا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی دیوالی سوست دھن اور خوشیہ لے کر آئے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی نیکس پرسن کو اس طرح سے بیس کریں کہ آپ دیوالی آپ کے لئے خوشیہ اور آپ کے سوست اور دھن کو لے کر آئے ہیں تو آپ انہیں اس طرح کے فریدیس کہیں گے اس طرح سے بیس آپ کو کرنی ہے کسی نیکسٹ پرسن کو ٹھیک ہے سو گائز ہم نیکسٹ فریدیس کی بات کرتے ہیں نیکسٹ فریدیس بہترین ہے وہ بہت ایجی ہے اور سیمپل بھی ہے تو یہ فریدیس یہا ہے کہ سبح دیپاوالی سبح دیپاوالی آپ کسی وقتی کو بیس کریں گے ان فریدیس کے دھروں ڈریکٹری آپ کہہ سکتے ہیں سبح دیپاوالی یا کہ تو ہپی دیوالی بھی آپ کسی وقتی کو بیس کر سکتے ہیں دوہر بائیس میں تو اس طریقہ سے آپ کافی اجلی بے میں آپ کسی وقتی کو فریدیس کہیں گے سو گائز ہم نیکسٹ فریدیس کی بات کرتے ہیں جس کا وہ فریدیس یہا ہے کہ may your دیوالی be full of fun and the good fortune جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی دیوالی مستی سے بھری ہو اور آپ کے لئے اچھا بھاگ لے کر آئے یہ فریدیس ہے کہ آپ کسی اپنے فرینڈ کو کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی جو دوست ہیں اگر انہیں کہنا چاہتے ہیں تو ان فریدیس کا چرور ہی کریں آپ کی دوست آپ میں بہت زیادہ impress ہو جائے گا دیوالی سن کے دن ان فریدیس کا آپ گائز چرور ہی کریں اس بار سو گائز نیکس پریدیس کی بات کرتے ہیں میرا نیکس پریدیس ہے کہ بسی بسی سویٹ بسی فور آف دیوالی and the ریسٹ آف د ایئر اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ دیوالی اور آنے والے ورس کے لئے میٹھی سب کامنا ہے گائز کانے کا مطلب ہوا کہ دیوالی کے لئے بھی آپ کسی وقتی کو بس کیے ہیں اس پریدیس سے اور ساتھ ہی ساتھ نئے ورس آنے والے نئے ورس کے لئے بھی آپ انہیں بس کیے ہیں یعنی دیوالی بس ہے اور ساتھ میں نیو ایئر کا بس کیے ہیں تو آپ اس طریقہ سے بھی اس نیکس پرسن کو آپ بس کر سکتے ہو ہم ہیپی دیوالی کے سو گائز ہم نیکس پریدیس کے بات کرنے میرا نیکس پریدیس بہت ہی بہترین سا پریدیس ہے جو گائز آپ کو یوج چلوڑ ہی کرنا چاہیے سو میرا نیکس پریدیس یہ ہے کہ let the hope of light guide your you this and دیوالی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دیوالی اس دیوالی دیو کی روسنی آپ کا مارک درسن کریں یعنی یہ پریدیس آپ کسی نیکس پریدیس کے ساتھ یوج کافی بہترین طریقہ سے کر سکتے یعنی آپ کی یہ دیپ سی روسنی آپ کے مارک درسن کریں اور آپ کی دیپا ولی میں جنگی اور بہترین سا ہو جائے تو آپ اس طریقہ کے پریدیس آپ جرور ہی یوج کرے گا اس کسی نیکس پریدیس میرا نیکس پریدیس یہ ہے کہ اگر آپ بائی فرین ہے گول فرین ہے یا گول پارٹنر ہے اگر اپنے گول فرین کو اپنے 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 دیوالی مائی لوگ جس آپ جس وقت پیار کر اس تھوڑا اس طریقہ سے آپ اپنے 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 دیوالی میں اس طریقہ سے بیس کرے یعنی آپ دیوالی مائی لوگ یعنی صبح دیوالی میرے پیار اپنے پیار کو اس طریقہ سے اپنے 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 بات کر رہتے ہیں اگر ایک بائی فرین ہے گول فرین کو اپنے کرنا چاہتے دیوالی کے دن آپ اچھ طریقہ سے اپنے اپنے جسے جسے سکتے آگر اگر ایک گول فرین ہے یعنی کہ اگر لڑکی ہے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کی بائی فرینڈ کو ایمپریس کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ انہیں کس طریقہ سے بیس کریں گو کہ آپ ان فریڈے کے تھوڑ دوالی سن کے دن اگر آپ چاہ رہی ہیں تو آپ کی بائی فرینڈ İrem بریس کرنا ہے جان بی بی یا سونا یعنی ki ہپی دوالی جان heپی دوالی بی بی سونا کر کے آپ کو ایمپریس کرنی ہے اسے ان فریجز کے تھروں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں تو گائیس ایجلی طریقہ سے کسی آپ اپنے بائی فرینڈ یا گل فرینڈ کو اس طریقہ سے امپریس کر سکتے ہو دیوالی سن کے دن جو آپ کے لئے بہت ہی بہترین ساتھ دیوالی بنے گا اور خاص کر تو لورز کے لئے تو اور ہی بہترین ہوتا ہے گائیس بتا دیں کہ اگر آپ کو بیڈیو تھوڑا ہی پسند ہے ہوا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بلاکن گھنٹی کو جرور پریس کر دیجئے اگر فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں تب تک لئے اگر بائی